اسلام علیکم ناظرین کیا لے چلیں ٹھک ٹا کے امید بخیر وفیت ہوں گے آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں پاکستان میں ہیلتھ کے حوالے سے ایمائی میلٹر سائنس کے حوالے سے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پولینڈ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پاکستان میں اس وقت ایک زبدس ادارہ ایکو کیئر کنسلٹنسی سروسیز جو ہے وہ یہاں پہ لاہور کے اندر آہ عرصہ بیس سال سے بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلطان محمود صاحب اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تو آج بڑا اس وقت برننگ ایک ایشو ہے برننگ کوسچن ہے اس وقت سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو یہ جو بتائیے کہ بائیلجکل ویپن کیا چیز ہوتی ہے بڑی ہم سنتے ہیں جی کہ بائیلجکل وار ہو رہی ہے ہیاتیاتی جنگ ہو رہی ہے تو یہ یہ ہیاتیاتی جنگ ہے یا ہیاتیاتی وار ہے یہ کیا چیز ہے جی شکریہ پہلے آپ کا کہ آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا یہ ہتھیار تو آپ سنتے ہیں جب سے انسان جنگل میں تھا تب بھی اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تھا کیونکہ اس نے دشمن یا اپنے جانوروں سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو جو پھر جو جو وہ سیولائز ہوتا گیا تو وہ اس طرح ہتھیار بھی اپنی شکل بدلتے گئے صحیح بلکل وہ جو چاکو تھا تلوار بن گئی تلوار سے گن آگئی گن سے پسٹل آگیا روائلور اور شکلیں بدلتے بدلتے ریفائن سے ریفائن ہوتے چلے گئے تو یہ سارے وہ ہتھیار ہیں کہ جو بڑے فیزیکل ہیں فیزیکل کو مطلب جو نظر بھی آتے ہیں اور جب ان سے ہٹ کیا جاتا ہے تو ویزیبلی انسان مرتا ہوا نظر بھی آتا ہے اچھا پھر اسی کی قسم تھی جو بم وغیرہ بنے تو بم بھی جب گرتا ہے تو نظر آتا ہے اور پھٹتا ہے تو آواز آتی ہے اور پھر جو لوگ مرتے ہیں وہ سارا کچھ اس میں اچھا اس کو ترقی دیتے ہیں انسان چونکہ تباہی اپنی خود ہی کرتا ہے تو ترقی دیتے دیتے ہیں ہتھیاروں کو انہوں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا ہتھیار بنائے کہ جس سے نہ جو نظر کام آئے تو بھائی زیادہ پھرے اچھا ان کے ذہن میں کیمیکل کا آگیا ہے کہ انہوں نے کچھ کیمیکل ایسے بنائے کہ جن کو اگر پھیلا دیا جائے گیس کی شکل میں تو وہ آنے واحد میں جتنے بھی وہاں پر زیروہ ہیں سارے ختم ہو جائے اور چیزیں ویسی پڑی گی رہتی ہیں تو وہ جو بنانے والے تھے بڑے خوش ہوئے کہ بجائے کہ ہم بم مار کے ساتھ کمرہ تباہ کر دیں تو کمرہ کو ہمیں چاہیے صرف یہ بندہ نہیں چاہیے تو اس لیے انہوں نے وہ اس کو بڑا ویلکم کیا اور وہ کیمیکل ایتھیار کے طور پر وہ سامنے آگیا اچھا اس کو پھر آگے ان کو خیال آئے کہ کچھ اور طریقہ بھی کریں کہ کیمیکل ایتھیار جو ہے وہ تو پھر لے کے جانا پڑتا ہے برکل ایسے اور جا کر کہیں اس کو پھوڑنا پڑتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خود بہت چلا جائے صحیح ٹھیک ہے اس کے لیے بڑے طریقے تھے ویسے تو سیٹلائٹ سے بھی کیمیکل کا فائر کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ جرسین جو تھے جو کہ بیماریاں پیدا کرتے تھے ان جرسین کو اپنی مرضی سے موڈیفائی کیا اور ان کو ازاد چھوڑ دیا انسان کو لگا کر کہ جہاں جہاں انسان ٹریول کرے گا اب وہ جرسین وہاں سے وہ ہتھیار جا رہا ہے اب اس ہتھیار کے لیے آپ کو ہوای جاز کی ضرورت نہیں ہے کسی مزائل کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کو گن سے فائر کر کے جیسے کیمیکل کو فائٹ کیا جاتا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں جیسے گیس کے فائر کی جاتے ہیں گیس بم ان کی ضرورت نہیں یہ ویری سمپلی کہ جہاں ایک بندے کو انجیکٹ کر دیں یا اس کو لگا دیں کسی طریقے سے انجیکٹ کرنا بھی ضروری نہیں اس کے سانس کے ذریعے اس کی لعاب دہن اس کے انسو ان کے ذریعے بھی جا سکتا ہے پسینے کے ذریعے بھی جا سکتا ہے وہ لگا دیں اور پھر اس بندے کو بیڑ میں یا چھوڑ دیں اور وہ ایک سے دوسرے دوسرے اور پھر ہزاروں اور لاکھوں تک پھیل جائے گی اب انسان ایسا ہے کہ وہ ٹریول بھی کرتا ہے تو اگر کسی غریب سے ملک جس کے لوگ جو ہیں وہ کبھی جہاز بھی نہ بیٹھے ہوں ان کو یہ جرہ سین کے ذریعے پھیلانا بڑا مشکل ہے اس پر خرچہ زیادہ ہوگا پھیلے گی نہیں وہ پھر لیتے ہیں ہائیلی پاپولیٹڈ نمبر ون اور امیر وہ ملک کے جو جن کے جو ہے نا شہری وہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو اب باتیں ہیں ڈائریکٹ لی یہ میں نے شاید کام جب ہوا ہوں بتانے میں کہ بائیلوجیکل ویپن کیا ہے اور یعنی ہتھیار کی ایک جرہ سینی شکل جو موجودہ ہم شد جس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں وہ کرونا وائرس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کرونا وائرس کو دیکھیں کہ یہی جو میں نے بات آپ سے کی کہ جو وہان شہر ہے ان کا اس کی ایک کروڑ گیاں پر دیئے اس کے جس علاقے میں یہ سب سے پہلے انسیڈنٹ ہوا وہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہے اور پھر چائنہ وہ ملک ہے جس کے لوگ پوری دنیا میں ٹرابل کرتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں اور دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی جاتے ہیں اور غریب ملکوں میں بھی جاتے ہیں زیادہ پاپولیشن والے میں جاتے ہیں کام والے میں بھی جاتے ہیں لہٰذا اس کے پیچھے دو تھیوریز چل پڑی ہیں پہلی تھیوری تو یہ چل پڑی کہ وہ جرہ سین بنایا ہے کس نے اور کیوں بنایا اور کیوں کہ پیچھے دو جو جواب آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہر وقت سائنٹیفک ریسرچ ہوتی رہتی ہے اور دنیا میں ترقی وہی ملک کرتا ہے جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں آگے ہے جو جو سائنٹیفک ترقی میں آگے ہے وہی سب زیادہ ترقی کرتا ہے تو وہ تو ہر وقت ہر جرہ سین پر سرچ ہوتی رہتی ہے آپ نے دیکھا ہو گیا کہ کتے کے کٹے کی جو ویکسین ہے ریبیز جیسے کہتے ہیں حالانکہ ریبیز کتنا پرانا مرض ہے اور کب سے اس کو انسان کو وہ ویکسین لگائی جا رہی ہے اور کتے آج بھی کٹتے ہیں اور لوگ ریبی کو وہ بھی جاتے ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی ہوتی لیکن ریبیز کے اوپر سرچ آج بھی جاری ہے صحیح ہے مرگیوں کے اندر رانی کھیت بیماری آگئی وہ کس سو سال پرانی بیماری ہے اس سے بھی زیادہ اور اس سے آنے وحد بھی مرگیاں مر جاتی ہیں لیکن ویکسین بنا کر ان کو بچایا گیا لیکن رانی کے جو ہے جس کو نیو کیسل ڈیزیز کہتے ہیں اس پر سرچ آج بھی جاری ہے تو اسی طرح وائرس اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں جراسیم کی دو چار قسمیں آپ کو بھی 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 ایک ہوتا ہے بیکٹیریا ایک ہوتا ہے وائرس ایک ہوتا ہے ڈیفرنٹ پیتوجنز کیمیکل لگا لیں اور یہ مولڈ گروت جسے کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سا جراسیم ہے جو تو بیکٹیریا ہیں وہ تو ایک کمپلیٹ سیل کی شکل میں ہوتے ہیں اس لئے ان کو مارنا آسان ہے کہ آپ اس کا ڈی این اے یا اس کی کوئی ڈسٹرپ نکشن کا وہ طریقہ کر لیں وہ وہاں پر گرو نہیں کر سکتا کیونکہ ہر بیس منٹ بعد اس نے ڈبل ہونا آتا ہے تو وہ اس کی ریپروڈکشن رکھ جاتی ہے تو اس لئے جراسیم کو بیکٹیریا کو مارنا آسان ہو گیا یہ جو وائرس ہے یہ کمپلیٹ سیل نہیں ہے یہ صرف ایک ڈی این اے ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو ڈی این اے ہیں اس کے اندر ہی پاور ہے اس کا اپنا جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اسی سے ہی تواہ نہیں لیتا ہے اسی سے وہ پلتا پڑتا ہے اور اسی سے ہی ملٹیپلائی بھی ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باڈی کسی کو مارنے کے لیے جو چیز اس پر استعمال کریں گے اس سے وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کی باڈی کوئی نہیں اس کا تو خالی ڈی این اے تو ڈی این اے کو ٹارگٹ کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا سائنس کے لیے اس لیے بیکٹیریا کی دعائی موجود ہے اس کی وائرس کی موجود نہیں ہے اچھا لہٰذا جب ہم ریسرچ کرتے ہیں بیکٹیریا کے اوپر تو وہ تو بات سمجھ میں آگئے ہیں کہ اب آپ انسانیت کو بچانے کے لیے بیماریوں سے بچانے کے لیے اب آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور نئی سے نئی دعائی اجاب کر رہے ہیں بندہ پوچھے کہ آپ وائرس پر کیوں ریسرچ کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے تو کرنی چاہیے ایسے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس پر کرنی چاہیے کل کو پتا چلے کہ ہم وائرس کو بھی مار سکتے ہیں کی نہیں مار سکتے ریسرچ تو کرنی چاہیے لیکن اگر آپ پچھلے بیس پچیس یا چالیس سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہ بار بار ویکسین جو بننے کی باری آتی ہے وائرس کی آتی ہے اور وائرس کے اٹھیک کیوں ہوتے ہیں اتنے بیکٹیریے کیوں نہیں ایجاد کر کے انسانوں کو مارا گیا وائرس کیوں زیادہ ایجاد ہوئے ہیں ایجاد میں اس لیے کہوں گا کہ یہ مثال کروکر کروکر کرونا وائرس ہے یہ کوئی آج سے کوئی لائک تیس پچیس سال پہلے کوئی نہیں تھی تو جو چیز نہ ہو اس کو آپ نئے سے جب بناتے ہیں تو اس کو انوینشن کہتے ہیں یا دسکوری کر لیتے ہیں لیکن یہ دسکوری نہیں یہ انوینشن میں آتا ہے اچھا جی اس پر سارس آگئی اس پر کرونا پہلے بھی آئی تھی ایک دفعہ بلکہ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک کتاب شپی تھی انیس سو اکاسی میں اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو کرونا 400 وائرس آئے گی اور وہ اگدم سے پھیلے گی لاکھوں لوگوں کو مار دے گی پھر اگدم سے ختم ہو جائے گی انیس سو اکاسی میں پھر آج سے کوئی گیارنگ سال پہلے یا دس سال پہلے ہولی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی اس کا کنٹیجین اس کا نام رکھا تھا اس کے اندر اسی کرونا کا انہوں نے اٹیک دکھایا اور بلکل ہو وہ اسی انداز میں یہ وہان میں دو مہینے پہلے آگئے تو اس تھیوری کو آپ بے شک اس کو کانسپیریسی تھیوری کہلیں یا ایک اندازہ کہلیں تو اس شک کی بنیاد پر اس جرسین کو بیولوجکل ویپن کہا جا رہا ہے کہ کسی نے جانبوجھ کے بنایا پھر اس کو پھیلایا اور اس کے بعد جو اس کے اثرات دنیا پر ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے مجھے پریزہ بدست جرس صاحب بہت مربانی آپ نے بڑی انفرمیٹیف گفتگو کی اور ہمیں بتایا کہ واقعہ یہ بیولوجکل ویپن کیا ہوتا ہے آیا یہ ویپن کے طور پر یوز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو ڈاکس صاحب نے بڑے تفصیل سے میں بتایا اور بڑے زبزت طریقے سے بتایا کہ کرونا وائرس یہ ایک ویپن ہے ایک بیولوجکل ویپن ہے ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا